میں ہوں آپ کا محضبان غلام مرزا بھٹر آج ہمارے پروگرام میں میرے ملک پاکستان کے عظیم ادار ساسی کے وائس پریزنٹ چرنل آزم صاحب موجود ہیں اسلام علیکم سر جی علیکم اسلام سر آپ ہمیں بتائیں کہ اپنے ادارے کے بارے میں کہ یہ کیا کام کرتا ہے سر جی یہ دیکھیں یہ ساسی اس کا نام ہے سوسائیٹی آف ائر سیفٹی انویسٹیگیٹرز اور یہ سوسائیٹی جو ہے یہ والنٹیرز ہیں جس میں ائر فورس آرمی نیوی کے ریٹائرڈ پائلٹس ٹیکنیشنز انجینئرز ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ روڈ سیفٹی ریل سیفٹی اور میریٹائن سیفٹی کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں سر کتنی عصے سے آپ نے یہ ادارہ چلا رہے ہیں یہ یہاں پاکستان میں تو یہ کافی دو ہزار چھے سے یہ یہاں پہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کافی اویرنس آ رہی ہے پبلک میں اور یہ جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ائر ایکسیڈنٹ ہو ریل ایکسیڈنٹ ہو یا روڈ ایکسیڈنٹ ہو اس کے اوپر یہ پورا طریقے سے اپنا رول ادا کرتے ہیں لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں فیکٹیز کو گائیڈ کرتے ہیں ان کی کمپنسیشن کے لیے کام کرتے ہیں اور گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کو پھر سپیشلی ہمارا کافی عرصے سے سٹرگل رہی ہے کہ انڈیپیننٹ ایک انویسٹگیشن بورڈ ہونا چاہیے جو اب فائنلی بن گیا ہے سر جس طرح کے ابھی آپ نے اتنی بڑی کانفرنس جو اسلام آباد کے اندر منوقع کی باقی پاکستان کی شہروں کے اندر بھی ایسی کانفرنس کرتے ہیں کراچی میں ہوتی رہتی ہیں ابھی اسلام آباد میں یہ ہماری دوسری کانفرنس تھی پہلی 2017 میں ہوئی تھی اور یہ ابھی دوسری کانفرنس تھی یہ انٹرنیشنل کانفرنس تھی جس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس سپیکرز آئے ہوئے تھے کینیڈا سے دو سپیکرز تھے آسٹریلیا سے سپیکر تھے اور یہاں ہمارے اپنے ملک کے کئی اداروں کے بہت اچھے سپیکرز تھے بہت کالیفائیڈ لوگ تھے جو تیار کر کے آئے تھے اور جنہوں نے بڑا ہمارے جتنے پارٹسپینٹس تھے ان کو بڑا ایڈوکیٹ کیا سار آپ یوت کو کیا پیغام دیں گے دیکھیں یوت کو یہ پیغام ہے سمپل کہ اپنا کام میند سے کریں اپنی ایڈوکیشن کمپلیٹ کریں میند سے اور دنیا کے ساتھ ساتھ رہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ باقی دنیا میں کیا ہو رہے اور وہ اس کے ساتھ ساتھ رہیں اور بعد میں ایم شور کہ یوت جب اوپر آئے گی تو یہ لوگ پاکستان کو اور بہتر کریں گے اور بہتری کی طرف لے کر جائیں گے اے بطن تونیا پکارا تو لہو کھول اٹھا تیرے جامباز تیرے بیٹے چلے آتے ہیں ناظرین دعا کرتا ہوں کہ اللہ کا تیرے مطلق جنرل صاحب کو سلامت رکھے اور اللہ پاکستان کی ادارے کو اور ترقی دے اور اس ملک پاکستان کے پوری دنیا کے اندر یہ اپنا پیغام میں لے کر جائیں اور ابھی میں سوشل میڈیا کے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور ہمارا یہی پیغام ہے کہ پوری دنیا کے اندر سیفٹی ہو پوری دنیا کے سیفٹی کا پیغام جائے تو آج ہی مجھے اپنے پروگام کے اندر جنرل صاحب کے ساتھ جزد دے جیگا اللہ حافظ شکریہ شکریہ شکریہ